بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش عباد ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت ہی اچھا سا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں کل جمعہ کا دن ہے اور یہ جمعہ کے دن کا وظیفہ ہے تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ یہ وظیفہ کریں گے اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے اس وظیفے میں جو ہے آپ نے انشاءاللہ اگر آپ لوگ یہ وظیفہ کرتے ہیں جمعہ کے دن تو آپ لوگ زمینی اور آسمانی تمام حفاظ سے انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو محفوظ رکھیں گے اور صرف یہی نہیں آپ کا پورا گھر ہی اللہ تعالی تمام حفاظوں سے تمام پریشانیوں سے تمام ہاتھ ساتھ ہونے والوں سے اللہ تعالی آپ سب کو محفوظ رکھیں گے وظیفہ پڑھنے کا طریقہ میں بتا دیتی ہوں کہ آپ نے نماز جمعہ دا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر ایک مرتبہ آپ نے سورے فاتحہ پڑھنی ہے جب آپ نماز جمعہ پڑھ لیں گے اس کے بعد جو ہے آپ نے اسی جگہ پہ جائے نماز پہ بیٹھ کر ایک دفعہ آپ نے سورے فاتحہ پڑھنی ہے ایک دفعہ آپ نے سورے کافرون پڑھنی ہے ایک مرتبہ آپ نے سورے خلاس پڑھنی ہے ایک مرتبہ آپ نے سورے فلک پڑھنی ہے اور ایک مرتبہ آپ نے سورے ناس پڑھنی ہے اور ایک مرتبہ آپ نے آیت القرصی پڑھنی ہے پھر اللہ سے دعا مانگنی ہے اور جو ہے آپ نے دعا میں یہی مانگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرے گھر والوں کو سب کو تمام آنے والی اسمانی و زمینی تمام حادثات سے تمام آفات سے اور ناغہانی آفات سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں اور یہ اپنے دعا پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لینا ہے اس عمل سے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا تو یہ عمل کرنے سے آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو اگلے جمعے تک زمینی اور اسمانی تمام آفات سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں گے مطلب یہ وظیفہ آپ نے ہر جمعے کو کرنا ہے تو ایک جمعے سے لے کے دوسرے جمعے کے درمیان آنے والی تمام پریشانیاں تمام ناغہانی آفتیں وہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے محفوظ رکھیں گے اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت آپ پر نازل ہوگی اگلے جمعے پھر آپ اسی طرح کے سے یہ وظیفہ آپ دوبارہ کر لیں اور اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں ٹھیک ہے تو یہ وظیفہ جو ہے یہ جمعے کے دن آپ نے کرنا ہے امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا جس طریقے سے میں نے بتایا ہے اور یہ وظیفہ میں خود بھی بہت کرتی ہوں اور شکر اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام آنے والی پریشانیوں کو ٹال دیتے ہیں تو وظیفہ کرنے کا جو طریقہ آپ کو بتایا گیا ہے آپ نے اسی عمل سے اس طریقے سے کرنا ہے وظیفہ کے دوران آپ نے کسی سے بھی بات نہیں کرنی ہے وظیفہ خود کریں تو بہت بہتر ہے تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کائنڈلی جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں کمنٹ کر دیں اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا انشاءاللہ آگے ملیں گے نئے ویڈیو میں اللہ حافظ اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا